اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دس اس بینہ ایم کے تو آج جات سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں رمضان سیریز تو آج میں آپ سے بہت ہی یمی امیزنگ ایک ڈیفرنٹ سو جی اور علو کے کباب کی ریسپی شیئر کروں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پین میں ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میچے اور ان کو پانی کے اندر مکس کر لیں گے اور آنچ آپ نے بالکل لائٹ رکھنی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب دھنیا کٹنگ کیا ہوا دو کے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور تھوڑی سی گرین چیلیز بھی اگر آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون آئل اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں آپ نے پانی کے اندر ہی ایڈ کرنی ہے اور ان کو ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے بس نیکسٹ آج کی ریسیپی کا مین پارٹ سوجی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون کپ اور اس کو مکس کرتے جائیں گے سوجی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور سا سا چمچ گھماتے جائیں گے تاکہ جو سارا مسالہ ہے ہم نے پانی کے اندر بنایا اس کے اندر ساری سوجی جو ہے مکس ہو جائے اور پک جائے چمچ آپ نے لگتار چلاتے رہنا ہے اور سوجی کو میش کرتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ بلکل میش ہو کے سارا ایک طرح کا یہ بھون کے پک کے ریڈی ہو جائے دو سے تین منٹ آپ نے پانی کے اندر اس کو پکانا ہے اور سوجی ریڈی ہو جائے گی اس طرح لگے گا جیسے یہ آپ نے آلو کا مکچر ہی بنایا ہے بوائل آلو کا یہ دیکھیں جی اس طرح یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور یہ ڈن ہے اب نیکس پارٹ ہمارے کٹلس کا وہ ہے جی بوائل پوٹیٹو تو اب ان کی طرف چلتے ہیں پانی کے اندر آپ نے نمک ڈال کے تھوڑے سے آلو جو ہیں وہ آپ نے پکا لینا ہے میں نے چار سے پانچ جو ہے بوائل کر لیے تھے آلو جو ہیں نارمل سائز کے اور ان کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب اس کے اندر آپ نے وہی جو مسالہ ہم نے سوجی کر ریڈی کیا ہے وہ سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مسالہ جو بھی اس کٹلس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے سوجی کے اندر ہی ایڈ کر دیں لاسٹ اس کے اندر مجھے میچے کم لگی تو میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر چارٹ مسالہ ایڈ کیا ہے جس سے اس کے کٹلس کا چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا تو وہ آپ نے ایڈ کر کے ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مکچر اچھے سے میش ہو جائے سوجی اور آلو جو ہیں وہ یکجہ ہو جائیں اور بالکل اچھے سے ان کا بیٹر ریڈی ہو جائے جو ہم نے کٹلس کے لیے بنانا ہے یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا کٹلس کا ریڈی ہو جگہ ہے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ پارٹ کی طرف ہاتھ کو آپ نے گریز کر لینا ہے تھوڑا سو آئل لگا کے اور جتنے بھی سائز کے آپ نے کباب بنانے ہیں اتنا آپ نے اس میں سے مسالہ لینا ہے اور اس کو ہاتھ میں اچھے سے مکس کر کے میش کر کے گول گھما کے جس بھی طریقے سے آپ کٹلس بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ان کو گول کر کے کٹلس بنا لینے ہیں یا پھر جس بھی شیپ کے آپ بنانا چاہیں آپ اس شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں گولہ کباب کی شیپ کے آپ کباب بنانا چاہتے ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح ان کو اچھے سے گول کر لینا کباب کو ہمیشہ زیادہ پریس کر کے اچھے سے گول کریں تاکہ جب ہم ان کو فرائی کریں تو وہ کھلے نا تو یہ ٹپ آپ نے میری بلکل یاد رکھنی ہے اور پھر آپ کے ہمیشہ پرفیکٹ کباب بنیں گے یہ دیکھیں جی سارے مسالے کے ہم نے کباب بنا کے ریڈی کر لیا ہے تو اب چلتے ہیں جی نیکس پارٹ کی طرف جو کہ ہے ہمارا ان کو فرائی کرنے کے لیے ان کی جو کوٹنگ ہم نے ریڈی کرنے ہیں تو چلیں جی وہ سٹارٹ کرتے ہیں کباب جیسے کہ ڈیفرنٹ ہے اسی طرح ان کا جو ہے مسالہ بھی ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون آپ نے کورن فلار لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے اور لاسٹ میس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ ان سارے ڈرائی انگریڈنٹ کو ایک دفعہ آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کا بلکل تھن سا بیٹر بنانا ہے پتلا بیٹر بنانا ہے تھک بیٹر نہیں بنے گا اس کا ٹھیک ہے کیونکہ کورن فلار سے ورنہ بہت ہی موٹا آپ کی کوٹنگ ہو جائے گی کباب کی اس لئے آپ نے اس کے بلکل پتلا سا بنانا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس طرح بلکل پتلا بیٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ون بائی ون کباب کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے سارے کباب فرائی کر لینا ہے اور جب کباب کے اوپر پیارا سا گولڈن پراؤن کلر آ جائے تو آپ نے دونوں سائٹ کک کر کے ان کو نکال لینا ہے اور پھر پلیٹر میں شفٹ کر دینا ہے بہت ہی یمی اور بہت ہی فائن کوئلٹی میں یہ ریڈی ہوں گے ایک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ لوگ ٹرائے کر کے میں ساتھ ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اب ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ رہی جی فائنل لوگ سوجی اور آلو کے کٹلس کی رمضان سیریز کا فرسٹ اپیسوڈ یہاں پہ ہتم ہوتا ہے اور بھی بہت سی امیزنگ ریسیپیز آپ کس کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ رمضان میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں آپ سے رمضان سیریز کے نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ